بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم ایڈوکیشن جماعت دخم باب نمبر آٹھ مدرسہ کی سرگرمیوں کی تنظیم کے پہلے دس سوالات کے جوابات کا مطالعہ کریں گے تو آئیے بلا تاخیر لیکچر کا آغاز کرتے ہیں سوال نمبر ایک نسابی سرگرمیوں کی تعریف لکھیں اس کا جواب ہے کہ وہ سرگرمیاں جو نساب کی مقررہ حدود کے اندر رہتے ہوئے انجام دی جائیں نسابی سرگرمیاں کہلاتی ہیں مثلا کمرہ جماعت میں ہونے والے اسباق، گھر کا کام اور امتحان وغیرہ سوال نمبر دو ہم نسابی سرگرمیوں کی تعریف لکھیں تو عزیز طلبہ اس کا جواب ہے وہ سرگرمیاں جو نساب کے مقاصد کو مدد تو فراہم کریں لیکن ان کا ذکر نساب کی دستاویزات یا آپ کی کتاب میں موجود نہ ہو اور تعریف علم کی ہمہ گیر اور ہمہ جہد نشون و ماں کا فریضہ بھی انجام دیں ہم نسابی سرگرمیاں کہلاتی ہیں مثلا کھیل کود، بزمی عدب، تقریری مقابلے، مصوری اور باغبانی وغیرہ عزیز طلبہ یہ ایسی سرگرمیاں ہیں کہ ان کا ذکر آپ کی بکس میں، آپ کی ایکسسائز میں تو موجود نہیں ہوتا لیکن اگر یہ سرگرمیاں نہ کی جائیں یا نہ کروائی جائیں تو پھر نسابی سرگرمیوں کا بھی فائدہ نہیں ہوتا مثال کے طور پر آپ نے بہت اچھی تعلیم حاصل کر لی آپ نے اچھی جوب بھی لے لی لیکن انسان کو یا آپ کو بولنے کا سلیکہ ہی نہ آتا ہو لوگوں کو آپ کنمنس نہ کر سکتے ہوں آپ کو الفاظ ادا نہ کر پاتے ہوں تو یہ صرف اور صرف ہم نسابی سرگرمیاں میں حصہ نہ لینے کی وجہ سے ہوتا ہے بہت سے لوگ ایسے دیکھے گئے ہیں کہ ان کے پاس علم کا زخیرہ ہوتا ہے لیکن صرف وہ کتابی کیڑے رہ جاتے ہیں ہم نسابی سرگرمیاں میں شرکت نہیں کرتے جس کی وجہ سے وہ اپنا علم دوسروں تک ٹرانسفر یا منتقل نہیں کر پاتے سوال نمبر تین بچے کے کردار کے مختلف پہلو بتائیں جنہیں صرف ہم نسابی سرگرمیوں سے نشوہ نما دی جا سکتی ہے عزیز طلبہ اس کا جواب ہے کہ جسمانی نشوہ نما، ذہنی نشوہ نما، جذباتی نشوہ نما اور معاشرتی نشوہ نما بچے کے کردار کے ایسے پہلو ہیں جنہیں صرف ہم نسابی سرگرمیوں سے ہی نشوہ نما دی جا سکتی ہے عزیز طلبہ آپ بچے کو پڑھا پڑھا کر اس کے جسم کی نشوہ نما نہیں کر سکتے آپ اس کے ذہن کے نشوانما نہیں کر سکتے جذباتی نشوانما یعنی آپ اس کو غصے پر قابو پانا پڑھا تو سکتے ہیں لیکن جب تک آپ پریکٹیکلی اس کو کسی میدان میں نہیں اتاریں گے آپ اس کی جذباتی نشوانما نہیں کر سکتے اسی طرح معاشرتی نشوانما کے بچہ دوسروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کیسے ہے دوسروں کے ساتھ اس کے روابط کیسے ہیں تعلقات کیسے ہیں خوشی کے موقع پر وہ کیا تاثرات ظاہر کرتا ہے اور غم کے موقع پر وہ کیسے اٹھتا بیٹھتا ہے ان ساری چیزوں کا تعلق ہم نسابی سرگرمیوں کے ساتھ ہے سوال نمبر چار مدرسہ طلبہ کے لیے کتنی قسم کی سرگرمیوں کا بندبست کرتا ہے عزیز طلبہ ایک بات ذہن میں رکھئے گا اس چپٹر کا عنوان ہے مدرسہ کی سرگرمیوں کی تنظیم تو یہاں مدرسہ سے مراد سکول کالیج یونیورسٹی یا کوئی بھی درسگاہ ہے تو اسے صرف اور صرف مذہبی مدارس سے منصوب یا منسلک نہیں کرنا چاہیے تو سوال نمبر چار کا ہم جواب پڑھتے ہیں مدرسہ طلبہ کے لیے دو قسم کی سرگرمیوں کا بندبست کرتا ہے ایک نسابی سرگرمیوں اور دوسری ہم نسابی سرگرمیوں آئیے سوال نمبر پانچ کا مطالعہ کرتے ہیں ہم نسابی سرگرمیوں کی اہمیت بیان کریں تو اس کا جواب ہے کہ ہم نسابی سرگرمیوں بھی اسی قدر اہم ہیں جتنی نسابی سرگرمیوں ہم نسابی سرگرمیوں اس خلاق اپور کرتی ہیں جو نسابی سرگرمیوں چھوڑ جاتی ہیں مثلاً کمرہ جماعت میں پڑھنے لکھنے حساب کتاب سائنس آرس اور دیگر مضامین میں محارت تو پیدا ہو جائے گی مگر تارویلن کی شخصیت و کردار کے کئی اہم پہلو نظرانداز ہو جائیں گے یعنی آپ کمرہ جماعت کے اندر پڑھنے لکھنے کا تو انتظام کر سکتے ہیں لیکن آپ بچے کو کوئی ایکٹنگ اس سے کروانا چاہتے ہیں آپ اسے دوسروں تک بات انچانے کا صلیقہ اس کے اب تربیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک سٹیج کا انتظام کرنا پڑے گا تاکہ وہ آڈینس کا تاکہ وہ لوگوں کا ہر طرح کے لوگوں کا سامنا کر سکے اس میں پڑھے لکھے بھی ہوں اس میں کم پڑھے لکھے بھی ہوں وہ ان کے سوالات کا جواب دے سکے تو اس کے لیے آپ کو لازمان کمرہ جماعت سے باہر نکل کر ہم نسابی سرگرمیوں کے لیے کسی میدان یا کسی بڑے خوال کا انتظام کرنا پڑے گا سوال نمبر چھے فارغ اوقات سے کیا مراد ہے عزیز طالبہ اس کا جواب ہے طالبہ کو نسابی سرگرمیاں مثلاً گھر کا کام امتحان کے تیاری وغیرہ انجام دینے کے بعد جو وقت میسر ہوتا ہے اسے فارغ وقت کہتے ہیں سوال نمبر سات طالبہ علم کی ہمہ پہلو شخصیت کے نشو نماء کے لیے ہم نسابی سرگرمیوں کی کیا اہمیت ہے عزیز طالبہ اس کا جواب گئے کہ طالبہ علم کی ہمہ پہلو شخصیت کی بھرپور نشو نماء اور ہمہ جہد ترقی کے لیے ہم نسابی سرگرمیاں بہت اہم ہیں مثلاً جسمانی ترقی اور نشو نماء کے لیے کمرہ اجماعت میں انتظام ممکن نہیں ہے ہمیں اس کے لیے میدانوں میں کھیلوں کا انتظام کرنا ہوگا جمناسٹک یا اتلیٹکس وغیرہ کا بندوبست کرنا ہوگا سوال نمبر آٹھ ہم نسابی سرگرمیوں کی اقسام کے نام لکھیں عزیز طالبہ اس کا جواب ہے کہ ہم نسابی سرگرمیاں مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں مثلاً کھیل کود جسمانی وردشیں یعنی حاکی فٹبال کرکٹ یا دوڑیں وغیرہ اور نمبر دو عدوی اور تفریحی سرگرمیاں یا بسمی عدب تقریری مقابلے اور تعلیمی سفر وغیرہ اور نمبر تین طالبہ کے مشاغل یعنی جس کو آپ ہوبیز کہہ سکتے ہیں ٹکٹیں جمع کرنا مصوری باغبانے وغیرہ عزیز طالبہ ٹکٹیں جمع کرنے سے کیا مراد ہے اگر آپ ڈاک خانے کی یا پوسٹ آفیس کی کوئی ٹکٹ دیکھیں گے تو اس کے اوپر کسی مشہور شخصیت کی یا کسی مشہور جگہ کی تصریر ہوتی ہے اور تھوڑی سی اس کی ہسٹری بھی یا تاریخ بھی بتائی جاتی ہے تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا زخیرہ علم ہے جو بچہ اس کو جمع کرتا ہے اس کی معلومات میں ورسٹیلیٹی آتی ہے ایک تنوہ آتا ہے ورائیٹی آتی ہے اور اس کی معلومات میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے سوال نمبر نو طلبہ کے انفرادی مشاغل کی چار مثالیں لکھیں عزیز طلبہ اس کا جواب ہے کہ طلبہ کے انفرادی مشاغل میں ٹکٹیں جمع کرنا یعنی ان کی جو خوبیز ہیں ان میں ٹکٹیں جمع کرنا مصوری باغبانی اور تاریخی معلومات اکٹھی کرنا شامل ہے سوال نمبر دس عدبی اور تفریحی سرگرمیوں کی تین مثالیں لکھیں عزیز طلبہ اس کا جواب ہے بزمی عدد تقریری مقابلے تعلیمی سفر وغیرہ عدبی اور تفریحی سرگرمیوں کی مثالیں ہیں تعلیمی سفر کیا ہے کہ آپ اپنے سکول کالیج یا یونیورسٹی کی طرف سے کسی مقام کی سیر کر کے آتے ہیں مثال کے طور پر آپ کھوڑا مائن کی سیر کر کے آتے ہیں تو پہلے آپ نے چوتھے پانچویں کلاس میں نمک کی کان کے بارے میں پڑا ہے اب جب آپ پریکٹیکلی اسے آپ دیکھیں گے تو آپ کے کانسیپٹس کلیر ہوں گے آپ اپنی آنکھوں سے نمک نکلتا ہوا دیکھیں گے پلس یہ کہ آپ کو وہاں کی ہسٹری معلوم ہوگی وہاں کے لوگوں کا کلچر اور ان کے مشکلات کی سمجھ جائے گی کہ وہ لوگ کیسے کٹھن حالات میں اس کان کے اندر کام کرتے ہیں اسی طرح آپ کو سکول کے طرف سے کسی سائنس میوزیم میں لے جایا جائے اسی طرح آپ کو آرمی میوزیم لے جایا جا سکتا ہے تاکہ آپ اپنی آنکھوں سے جو کچھ آپ پڑھتے ہیں اس کو پریکٹیکلی یا اس کو اپنی نیکڈ آئی کے ساتھ اپنے سامنے دیکھ سکیں عزیز صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایڈوکیشن جو مادہ دہم لیکچر نمبر سات تھا اس میں ہم نے سبق نمبر آٹھ کے پہلے دس سوالات کے جوابات پڑھے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم باقی سوالات کے طرف بڑھیں گے تب تک کہیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر